اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش امدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے چیلی ڈونیم ہمیوپیتک میڈیسن کے ریلیٹیڈ اب چیلی ڈونیم جو ہمیوپیتک میڈیسن ہے یہ لیور کے حوالے سے یوز کے جاتی ہے آج کے سیشن میں ہم اس میڈیسن کی کی پوائنٹس اور امپورٹن سیمٹمز کے ریلیٹیڈ ہی ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی پوائنٹس کے بعد میں جب بھی جسم میں لیور کی کوئی بھی پرابلم دیکھنے ملے جیسے کہ ہیپٹائٹس، یرکان، جوائنڈس جیسے کہا جاتا ہے یا خون کی کمی دیکھنے ملے یا اس کے علاوہ جگر کی کوئی بھی پرابلم ہو تو اس میڈیسن کو بلے ججک آپ استعمال کر سکتے ہیں یا یوز کرا سکتے ہیں سب سے پہلے ایک مسکنسپٹ جو ہے اس سے میں یہاں پر کلیئر کرا دوں عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے کہ جو ہمارا جگر ہے وہ خون بناتا ہے بلکل ایسا نہیں ہے جو بون مہروز کے اندر سافٹ ٹیشو پائے جاتے ہیں وہ ہی خون کو بناتے ہیں کافی زیادہ ویسے تو جسم کے اور آرگن بھی خون بناتے ہیں لیکن سب سے زیادہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ ہمارے بون مہروز کے اندر جو سافٹ ٹیشو پائے جاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اب لیور کا کیا کام ہوتا ہے لیور بیسیکلی جو بلڈ ہوتا ہے اس میں سے ٹاکسز مٹیریل فاصل مادو کو خارج کرتے ہیں اور جو نیوٹرنز ہوتے ہیں یا ویٹیمنز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کر لیتے ہیں جب بھی بارڈی میں کہیں پر بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو لیور ان کو فرام کرتے ہیں بیسیکلی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیور ان کو سٹور کر لیتے ہیں اپنے پاس جب بھی کہیں پر بارڈی میں ضرورت ہوگی تو لیور آگے پروائیڈ کر دے گا اب ہم بات کرتے ہیں ایمپورٹنٹ سیمٹمز کے ریلیٹڈ پیشنٹ میں کیا علامات دیکھنے ملیں گی جس پیس پر چلی دونیا میڈیسن کو یوز کرایا جائے یا کیا جائے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوائنڈس کے حوالے سے پیلہ یرکان جب بھی کسی شخص کو جوائنڈس ہوتا ہے تو اس کی آئیز کافی زیادہ زرد اس کا فیس کافی زیادہ زرد مطلب پیلارٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا یورن کافی زیادہ ییلو آنے لاکھ پڑتا ہے اب یہ جو پوائنٹس ہیں تینوں میں نے آپ سشغیر کی ہیں ان کے ریلیٹڈ آپ چلی دونیا میڈیسن کو یوز کرائیں کافی زیادہ اچھے ریزائلڈ ملتے ہیں اب جب بھی کسی شخص میں یہ علامات دیکھنے ملتے ہیں تو یہ سننے ملتے ہیں وارڈ کے جگر کام نہیں کر رہا تو یہ میڈیسن بیسکلی لیور کو طاقت فرام کرتی ہے تاکہ وہ اپنا جو کام ہے ایک نیچرلی اس کا جو وارک ہے اس کو صحیح طرح سے وہ پرفارم کار پائے جوائنٹس کے علاوہ اگر بات کیجئے تو جب بھی کسی شخص میں لیور کی کوئی بھی ڈیزیز دیکھنے ملتی ہے تو کچھ امپورٹنٹ سمٹمز دیکھنے ملتی ہیں جیسے کہ پیشنٹ کا جو موں کا ذائقہ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے پیشنٹ میں وارڈ ٹنگ مطلی یا کہہ کی قفیت دیکھنے میں ملتی ہے یا پیشنٹ کے جو موں ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ سمیل بدبو وغیرہ آتی ہے اور اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو ٹنگ ہوتی ہے زبان ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ سرد ہو جاتی ہے تو یہ جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کافی زیادہ دیکھنے میں رہتے ہیں آپ ان کے علاوہ اگر بات کیجئے حازمی کے حوالے سے ڈیجیسٹیو سسٹم کے حوالے سے تو جس پیشنٹ میں لیور کی پرابلم دیکھنے میں رہی ہوتی ہے موسلی اس میں کاسٹیپیشن کی پرابلم بھی دیکھنے میں رہی ہوتی ہے اب جب بھی کسی پیشنٹ میں یہ پرابلم کاسٹیپیشن کے دیکھنے ملی گی تو جب اسے سٹول پاس ہوگا تو کافی زیادہ بڑے بڑے سدھے خارج ہوں گے اس کے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو کھانے میں کس طرح کی چیزیں کافی زیادہ پسند ہوگی جس پیشنٹ کا لیور کافی زیادہ پرابلم کا شکار ہوگا اسے جو بھی کوئی چیز آپ دیں گے تو اس کی طلب زیادہ ہوگی کہ اسے گرم چیز دی جائے یا کھانے میں یا پینے میں اسے گرم چیزیں کافی زیادہ پسند ہوں گی ان پوائنٹ کے بعد جو اگلے پوائنٹ ہیں وہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے درد کے حوالے سے جب کسی پیشنٹ میں درد دیکھنے ملے خصوصاً گردن والی جگہ پر جس سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پٹھوں میں کھنچاؤ ہو گیا ہے جس میں سب سے پہلے کرسٹول زیادہ تر لوگ چیک کراتے ہیں یا کچھ لوگ یورک ایسٹ چیک کراتے ہیں ایک کنسپٹ یہاں پر بھی میں آپ کے کلیر کرتا جاؤں جب بھی درد گوشت کے اندر دیکھنے ملے تو پھر کرسٹول ٹیسٹ کرایا جانا چاہیے جب جوڑوں میں ہڈیوں میں درد دیکھنے ملے تو وہاں پر یورک ایسٹ ٹیسٹ کرانا چاہیے زیادہ طرح ایسے ہوتا ہے کہ گردن میں درد دیکھنے ملے رہا ہوتا ہے اور یورک ایسٹ ٹیسٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے وہ درد بیسیکلی پٹھوں میں کھنچاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہ پین دیکھنے ملے رہا ہوتا ہے اب جو چیلی دونیا میڈیسن کا پیشنٹ ہوگا اس کو جو درد ہوگا بیسیکلی وہ کان کے پیچھے سے سٹارٹ ہوگا اور گردن کے جو جوڑ ہوتے ہیں جوائنٹس ہوتے ہیں وہاں تک وہ پین جائے گا اور پین کافی زیادہ شدت والا ہوگا اور اس کے لئے پیشنٹ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی گردن کافی زیادہ تھنڈی ہوگی ہے برف کی مانگت یہ جو پین ہوگا پیشنٹ میں خصوصاً رائٹ سائیڈ پہ کافی زیادہ دیکھنے ملے گا دائیں کندے میں یہ درد کافی زیادہ دیکھنے ملے گا اور نہ صرف دائیں کندے میں بلکہ مریض کے ہاتھ کی انگلیوں میں پاؤں کی انگلیوں کے جو اگلے سرے ہوں گے ان میں بھی ہلکہ ہلکہ پین محسوس ہوگا درد کے علاوہ اگر بات کیجئے تو پیشنٹ کو یہ جو ہاتھ کی یا پاؤں کی انگلیوں کے سرے ہوں گے یہ برف کی مانگت ٹھنڈے بھی محسوس ہو سکتے ہیں ان کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں پیشنٹ کے یورن کے حوالے سے آر ایڈی پہلے میں نے شیئر کیا ہے کہ جس پیشنٹ میں جوائنڈس دیکھنے ملے گا اس کا یورن کافی زیادہ ییلو شیڈو میں ہوگا اور اس کے علاوہ اس پیشنٹ کو یورن کافی زیادہ مقدار میں بھی آئے گا اور کافی زیادہ جھاگدار بھی ہوگا اب یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا جاؤں کہ پیشنٹ میں مطلی وومٹنگ وغیرہ کہہ کی قیفیت بھیوں دیکھنے ملی بیسیکلی جو لیور ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ سفرا پیدا کرتا ہے سفرا ہمارے جسم سے ٹاکسز مٹیریل نکالتی ہے ڈیجیسٹیف سسٹم میں کافی زیادہ امپورٹن رول پلے کرتی ہے فوڈ کی ڈیجیشن میں کافی زیادہ رول پلے کرتی ہے جب بھی لیور کام صحیح طرح سے نہیں کر پاتا تو وہ سفرا گونٹنگ کے ذریعے باہر آنے لگ پڑتی ہے تو اس طرح کی کیسز میں چلی ڈونیم جو میڈیسن ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بیسٹ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ چلی ڈونیم میڈیسن کو کون سی پاور میں استعمال کرنا چاہیے زیادہ تر اس میڈیسن کو مدر ٹنکچر فارم میں استعمال کرا جاتا ہے یا پھر آپ اس میڈیسن کو 30 پوٹنسی 200 پوٹنسی میں بھی یوز کرا سکتے ہیں سب سے زیادہ اس میڈیسن کے استعمال مدر ٹنکچر فارم میں ہی ہوتا ہے اب مدر ٹنکچر فارم میں اس میڈیسن کے کتنے ڈراپس استعمال کرنا ہے یہ چیز آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ہی معلوم کرنی ہے ان سے کنسلٹیشن کے بعد ہی آپ نے اس میڈیسن کو استعمال بھی کرنا ہے یہ چیز نیچے ڈسکلیمر میں بھی چاری ہوتی ہے کہ میرے جو یہ سیشنز ہوتے ہیں یہ آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے ہوتے ہیں بیسیکلی ایڈوکیشنل پرپس پر میرے یہ سیشن ہوتے ہیں تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنی ہو آپ نے اپنے فیزیشن کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمان کنسلٹ کرنا ہے اپنی تمام تر سیمٹمز ان کو بتانی ہے اور اگر وہ اس میڈیسن سے سیٹسفائی ہیں تو تب آپ اس میڈیسن کو یوز کریں اگر وہ کوئی اور میڈیسن آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میڈیسن کو یوز کریں امید ہے آج کو یہ سیشن ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا کوئی بھی کوئیسن ہو اس میڈیسن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام کے پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے ان دونوں پلیٹ فارم پر بھی جا کر لازمی لائک اور فالو کر لیجے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کے لیے فی امان اللہ